جب کراچی کے اندر عمران خان صاحب نے بلینٹری سنامی کے پی کے اندر شروع کی تو مینے اور سمینہ الوی ان کا نام نہیں بھولوں گا کیونکہ ہم دونوں نے ایک لاکھ درخت سندھ گورنمنٹ سے لیے اور لوگوں میں باٹنا شروع کی ہے لوگوں نے کہا کہ سڑک پر لگا دیں ہمیں یہ خیال ہوا کہ سڑک پر جو پیڑ لگتے ہیں تو ان کی دیکھ بھال لوگ کرتے نہیں ہیں وہ سڑک پر جو چیزیں اس کا سب ذمہ دار ہیں لہذا کوئی ذمہ دار نہیں تو ہم نے لوگوں کے گھروں میں باٹنا شروع کیا چھوٹے چھوٹے پودے ہم لوگوں کو جا کر گھروں میں باٹتے تھے تو لہذا امید یہ تھی کہ گھر میں جو لگائے گا وہ اس کی دیکھ بھال کر لے گا یہ کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں جہاں دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے اللہ کا فضل ہے کہ جیسے جیسے آپ نورتھ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ پیڑ لگا دیں تو اس بات کا امکان ہے کہ ایک دو سال دیکھ بھال کریں اس کے بعد قدرت اپنا انتظام خود کر لیتی ہے مگر سب سے بڑی چیز بچے ان کی جو ولولہ بچوں کے اندر آ گیا تو وہی پاکستان کے اندر تبدیلی یہ والی لائے گا جو انوائرمنٹ کے اعتبار سے ہم نے یہ دیکھا گریٹا تھونبگ جس نے اس ماملے کو اٹھانا شروع کیا اور لوگوں نے ایڈنٹیفائی کرنا شروع کیا کیونکہ وہ لڑکی تھی شی سٹارٹڈ اٹھ سکسٹین میں بھی بھی شوڈ سٹارٹ اٹھ اٹھ ایج ہاں تو بچوں کے ساتھ تو پھر ہمیں کسی نے آئیڈیا دیا اور اس کو ہم نے پک کیا کہ یہ پینسل جو سکولوں میں استعمال ہوتی ہے اس کے پیچھے جہاں ربر لگتا ہے ایریزر لگتا ہے اس کو نکال کر کیپسیول لگائیں وہاں پر اور کیپسیول کے اندر سیڈز لگائیں تو وہ ہم نے ایک لاکھ پینسلیں بنوائیں پہلے ایک لاکھ پیڑ باٹے پھر ایک لاکھ پینسلیں بنوائیں اور ہر سکول میں اتنا مزہ آتا تھا چھوٹے سے بڑے from class 2, 3 لے کر 9 اور 10 تک بچوں سے میں اور یہ بات کرتے تھے ان کی اسیمبلی کے اندر ان کو بٹھا دیا جاتا تھا اور ہم ان سے کہتے تھے کہ پیڑوں کی باتیں ان سے سنتے تھے کہ پیڑوں سے کیا فائدہ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو ہر ایک کو دو تین پینسلیں ہم دیتے تھے جو گھر میں ہم ان کو کہتے تھے کہ گملے کے اندر آڑا کر کے لگا لو اور دو تین ہفتے میں اس کے اندر سے پودا نکلے گا تو یہ سب وہ طریقے ہیں جس کے اندر نوجوان نسل کو کیونکہ دنیا کے اندر انسان کا فوٹپرنٹ جو ہے وہ بھد بھاری ہو گیا آپ کو معلوم ہے کہ جو انسیکٹس کی پاپولیشن ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ساٹھ ستر فیصد ختم کر دی انسانوں نے کیسے ختم کر دی ڈی 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 کے ذریعے سپریے کے ذریعے جو نیچرل انوائرمنٹ کے اندر انسیکٹس ہیں ان کو ہم نے ختم کر دیا لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ پیڑ اور ان کی ان کا بڑھنا سب چیزیں ڈیپینڈ کرتا ہے بیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پالینیٹ کریں تو سب جب انسیکٹس کو آپ ختم کرنا شروع کرتے ہیں ایگری کلچر کے لیے کہ آرٹیفیشل فرٹلائزر اور اس کے ساتھ پیسٹیسائیڈز اور ان کے ریمنٹس بڑی دیر تک رہتے ہیں یعنی آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے دنوں ہم نے سب سے پہلے اس کی ان کی تعریف کروں مائی ڈیئر فرینڈ امین اسلام صاحب لتاج گول ماشاءاللہ جتنے یہ لگے رہے ہیں مسلسل مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے پارٹی جوئن کی تھی میرا خیال یہ ہے کہ دو ہزار دس یا دو ہزار دس میں جب پارٹی جوئن کی تھی تو ان کے اس ٹیلنٹ سے میں بلکل واقع نہیں تھا مگر پورے کمٹمنٹ کے ساتھ یہ لوگ لگے ہوئے ہیں منسٹری آف کلائمٹ چینج اور دنیا میں انہوں نے کر کے دکھا دیا دو تین چیزیں دنیا نے دیکھ لی ہیں آپ کی کامیابی کووڈ کے اندر احتیاط کی ہم نے دنیا نے دیکھ لیا اسی طرح سے جو پیڑوں کے اندر لوگ کہتے رہے ہر چیز کو لوگ چیلنج کرتے ہیں پاکستان کے اندر تو کہتے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں نہیں ہوا کووڈ کے اندر یہ کہتے تھے کہ کوئی کامیابی نہیں ہوئی بہت لوگ مر رہے ہیں مگر اللہ کے فضل ہے کامیابی ہوئی اس کو بھی چیلنج کرتے تھے انہوں نے یہاں پر لکھ کر لگایا ہے کہ انہوں نے آڈٹ کرا لیا انٹرنیشنل فرم سے اور پتا چلا کہ جتنا انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ انہوں نے کر کے دکھایا بچوں آپ نے کیا کرنا ہے اچھا میں جاتا ہوں یہاں یہ جو ٹریل فائیو ہے یہ چند مرتبہ میں نے کی ہے پھر میں نورڈن ایریاز بھی جاتا ہوں تو اٹیز ویری سیڈ کہ کوڑا ابھی بھی نظر آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میرے یہاں اس ٹریل پر بھی آپ جائیں گے لوگ بوتل میں پانی پی کر بوتل پھیک دیں گے اور دور پھیک دیں گے یعنی راستے میں اگر پھیک دیں تو کم سے کم کوئی اٹھا لے گا وہ دور پھیکتے ہیں کہ وہ نیچے چلی جاتی بوتل پھیکتے ہیں ریپرز پھیکتے ہیں سب کچھ اچھا لہٰذا یہ آپ کی نسل نہیں ہے دس ینگ جنریشن دس ناٹ دو دائیٹ دی اولڈر جنریشن دس تل پرسسٹنگ ویڈیٹ ہیبٹ کہ انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ پیغام پہنچاتے رہے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں چند چیزیں بہنتہ ضروری ہیں کہ انوائرمنٹ کے قریب آیا انسان تم نے اس کا نام سنا ہوگا انہوں نے مجھے کتاب بھیجی کارل گسٹاف ینگ کی اچھا اور میں سمجھتا تھا کہ وہ صرف سائیکیٹرسٹ ہے جب میں نے کتاب پڑھی تو پتا چلا کہ ہی وز ای ڈریم سائیکیٹرسٹ یعنی جو لوگوں کی خواب دیکھتے تھے اس کے اعتبار سے وہ علاج کرتا تھا سائیکو انیلسٹ تھا تو اس نے جناب اپنے آخری بیس تیس سال کے اندر ٹوٹل انوائرمنٹ پر آ گیا لیک جنیویہ کے بیچ میں اتنا بڑا دنیا کا مچھور ترین سائیکیٹرسٹ لیک جنیویہ کے بیچ میں ایک آئیلنڈ تھا وہاں صرف نیچر کے اعتبار سے رہتا تھا اس نے ٹینٹ لگایا اور اس نے نیچر کے ساتھ قرب اختیار کیا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیچر کے ساتھ قرب اختیار کریں تو اس میں سکون بہت ہے میں نے ایک آرکیٹیکٹ کی کتاب پڑھی who is a Swedish architect اس نے یہ کہا کہ میں روزانہ صبح بکرییں چرانے جاتا ہوں into the mountains تو لوگوں نے اس کو پوچھا کیوں تم تو you are a successful architect you can walk you can do a lot of other things اس نے کہا سارے نبیوں کی سنت تھی کہ بکری چراتے تھے تو لہٰذا اس نے کہا کہ میں بھی اسی لیے the fact that nature gives you satisfaction اور سکون تو یہ لوگ بھول بھی جاتے ہیں لوگ جاتے ہیں بڑے کامپیکٹ ٹورزم کے لیے آپ کو معلوم ہے میں نے سنا یہ ہے کہ پچیس تیس لاکھ لوگ یا زیادہ کے پی گئے ہیں اور اتنی ہی تعداد نورزن ایریاز گلگت بلتستان گئی ہے مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں سارے راستے میں آپ کورا دیکھیں گے this is something which worries me ایک دو چیزیں ایک تو سارے راستے میں کورا دیکھیں گے لوگ باز نہیں آتے ہم نے یہ لوگوں کو کہا کہ جتنے ٹورزٹ آئیں ان کو ہر ایک کو کوئی پیمفلٹ دیا جائے اترتے ہی آتے ہی بس میں سے اترتے ہی ان کو پیمفلٹ دیا جائے تین چار لائنوں کا کہ کورا صحیح جگہ پر پھیکیں گلیات کو اور یہ جو ویلیز ہیں ان کو صاف سے ترکھیں that is one thing دوسرے یہ کہ لالج کے اندر ڈیویلپمنٹ ہمارے ہاں ایسے ہو رہا ہے کہ جس کے اندر سب چیزیں انکروچ ہو کر وہ خوبصیلتی جو نیچرل بیوٹی ہے پاکستان کی اس کے اوپر انکروچمنٹ ہو رہا ہے تو یہ چند وریز ہیں ہماری مگر جو چیف منسٹر گلگت بلتستان کے ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اب ساری پلاننگ کر لیے اس پلاننگ کے اعتبار سے ہر گاؤں کو وہ اس کی دیکھ بھال کریں گے کہ اس پلاننگ سے ہٹ کر کچھ نہ ہو اور دیکھو the number of tourist یعنی یہ لوگ آپ سب لوگ جائے کرتے تھے آپ میں سے بہت سارے انگلینڈ چلے گئے وہاں اکسورڈ سٹریٹ پر ایک دوسرے کو ہلو آئے کرتے تھے اب یہ سارا کچھ کام ہوتا ہے گنزہ میں اور کے پی میں کہ وہاں پر سب لوگ اب جانے لے گے the height of tremendous tourism کہ میں نے سنا کہ پانچ پانچ فلائٹس ایک دن میں سکردو جاتی ہیں tremendous کتنا خوبصورت ہے لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے گلگت بلتستان کی ٹوٹل پاپولیشن پندرہ لاک پندرہ لاک میں سے تین چار لاک شہروں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے out of گلگت بلتستان گیارہ لاک رہ گئی میرا خیال ہے اس سال کے جب فگرز آئیں گے تو وہ بیس پچیس لاک ٹورسٹ کے آئیں گے گیارہ لاک کی پاپولیشن میں بیس پچیس لاک ٹورسٹ پہنچیں گے تو لہٰذا ان سب چیزوں کے لیے پاکستان سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا پاکستان کے اندر گلیشئر ملٹ سب سے زیادہ ہے پاکستان کے اندر یہ فارسٹری جو انہوں نے شروع کر دی یہ ووٹس کے لیے نہیں کی تھی کیپ امیجننگ دفائٹ کہ جب یہ انہوں نے بلینٹری سنامی کیا تھا اس کا تعلق ووٹ سے کوئی تھا ہی نہیں دس ای ڈریکشن جو رسپانسبل لیڈرشپ قوم کی اگلی نسلوں کے لیے ڈریکشن طے کرتی ہے تو تینکس آلات تو دیس پیپل عمران خان پرائم میریسٹر کی اپنا خاص ولولا کہ وہ قدرت کے قریب زیادہ رہنا چاہتے ہیں خود بھی زندگی بھر یہی کیا اور اپریشیئٹ کیا اور آپ لوگ جس طرح سے قدرت کو اپریشیئٹ کریں تو ہیٹس آف تو یاری جی جی یونگسٹرز واری ایر ٹوڈے ویوانٹ یو تیگ دیس برڈن اور میک پاکستان اور میک پاکستان اور میک پاکستان اور میک پاکستان